لیکن اسی بیچ ایک اور بیان سامنے آئے ممتہ بنر جی کے آگ والے بیان پر کیندری منتری گریرہ سنگھیں پلٹوار کرتے ہوئے انہیں تانہ شاہ قرار دیا ہے گریرہ سنگھ نے کہا کہ پوری دنیا میں دو تانہ شاہ ہیں ایک انجونگ اور دوسری ممتہ بنر جی کیا کہا گریرہ سنگھ نے آپ کو سناتے ہیں ابھی کیوں بول رہا ہے بنگال میں ہوا ہی اس لیے ابھی کیوں بول رہا ہے انہوں خاتھ راس پرائیگراج بلکی اس مدھا پردش مونیپور میں کہا تھے مہارشترا بدلہ پور اترہ کند کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا راشترپتی میں کیوں چپ تھے آپ ابھی بنگال میں ہوا ہے یہ ایک سوشل کرائیم ہے بنگال میں ہوا ہے اس لیے آپ کا زیادہ چینٹہ ہو رہا ہے لیکن جب بھاچپا سٹیٹس میں ہوتا ہے تب آپ کا سٹیٹمنٹ نہیں آتا ہم آپ کو ریسپیکٹ کرتا ہے بھاچپا لیڈر جیسے سٹیٹمنٹ مت کیجئے یہ آپ سے ہمارا ریکویسٹ ہے ممتہ بانر جی تانہ شاہ کے روپ میں ہے ویسے پوری دنیا میں ایک تانہ شاہ کم جونگ تھا دوسری تانہ شاہ یہ بن گئی ہے ان کے خلاف چھاتر نے آندولن کی اس کے اوپر جو پڑھاڑ کیا آج بند ہوا ان کے گنڈوں نے گولی چلائی پولیس کے سن رکھن میں اور الٹے چور کو تبال کو ڈاٹے ممتہ بانر جی بی جی پی پر آروپ لگا رہی ہے یہ گنڈوں کی شرگنہ والی شرکار ہے اور خواد علیم جی ممتہ بانر جی نے کہا کہ 31 اگست کو میں سبھی تبکوں سے ورگوں سے مہلاوں سے کہتے ہیں کہ آپ سڑکوں پر ترو ڈاکٹر بیٹی کو انصاب دلانا اور سراجنیتی کے خلاف آپ آواز بلند کرو مطلب پروٹیسٹ کا جواب پروٹیسٹ ہے نیائے کہاں گیا دیکھیں ممتہ بانر جی اس وقت پسچم منگال میں ایسے سوالوں کے سامنے کھڑی ہے جس کا جواب وہ نہیں دے پا رہی ہے پچھلے پانس سات دنوں سے وہ مون ورت رکھ رہی جسے آروپی قرار دیا جا رہا ہے کلکتہ پولیس کے طرف سے اور ابھی سی وی آئی کے حراست میں ہے وہ پولیس کا کاری کرتا ہے دوسری بات ہے یہ پولیس کے کاری کرتا رہنے کے باوجود وہ پولیس پرساشن کے بیرکس میں گیر کارونی طریقے سے رہ رہا تھا وہ پولیس کے ایسے ایک موٹر سائیکل استعمال کر رہا تھا جو سی بی آئے اور کلکتہ پولیس نے اس سے برامت کی ہے جس کے ایشو کرنے کے کسی بھی طریقے کے آرڈر اس کے پکش میں نہیں تھا تو بنگال میں ابھی ممتہ بینرٹ جی کو جو سوال کا جواب دینا جس کا پرمان اس وقت ہو چکی ہے کلاسہ ہو گئی ہے کہ پولیس ویبستہ میں ایک اپرادی پولیس پرساشن کا انتظام کو کیسے استعمال کر رہا تھا یہ سوال کا جواب آج 21 دن ہو گیا ہے نہ پولیس کا کلکتہ کا نگر پال دیا ہے نہ ممتہ بینرٹ جی نے دی ہے دوسری سوال جس کا جواب ممتہ بینرٹ جی نہیں دے پا رہی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر سندیب گھوش جو پرنسپل بنی خون سے ان کا تعلق ہے کہ نہیں سی بی آئی جان چھو رہی ہو اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو ڈاکٹر سندیب گھوش ہے اس کے خلاف سنجیدگی سے جو آروپ لگائے گئے تھے وہاں پر پورا آرڈی کر میڈیکل کالیج میں ایک مافیا کا انتظام چلاتے ہوئے جس کا ابھی دوسرا جانچ سی بی آئی کر رہی ہے پچھلے سال اس جانچ کو کیوں سواست ویوستہ نے دبا دیا میں نے سوال نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں وہ سوال رکھ رہا ہوں اگر ایسی حالت میں بی جے پی پروٹیسٹ کر کے کہہ رہی ہے کہ ممتہ بنر جی کو اس پیفہ دے دینا چاہیے خود ادھر انجن چودری نے کہا کہ بنگال میں لائن آرڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے مجھے لفٹ کا اسٹینڈ آب بتا دیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے پسچی منگال کے عوام دیموکریٹکلی گنتانتک طریقے سے ممتہ بنر جی اس کے سرکار اور پولیس پرساشن کے دورنیتی کے خلاف آندولت تھے بھارتی جنتہ پارٹی نے ممتہ بنر جی کو ایک سرحہ دے دیا اس کو اس طریقے سے پولیٹسائز کر کے ممتہ بنر جی انتظار میں تھی کہ کس طریقے سے وہ پچھلے دروازہ کا راستہ کھولے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے ممتہ بنر جی کو اسطیفہ دے دینا چاہیے لائن آرڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر آروپی کو بچانے کی کوشش کی جاری ہے پورو پرنسپل کے کتنے سارے گورک دھندے تھے ان کو ڈھک کر رکھا گیا تھا کیا بنگال راشترپتی شاشن کی اور بڑھ رہا ہے کیا دیکھیں پرسیو جی مجھے ایسا ابھی تتکال طور پر نہیں لگ رہا ہے کہ راشترپتی شاشن کی طور پر بڑھ رہا ہے لیکن ایک راجنیتک ماحول جو بنایا جاتا ہے وہ بنایا جا رہا ہے دکھت یہ ہے کہ یہ تیرا ریپ یہ میرا ریپ کر کے جو بربادی کی جا رہی ہے وہ بہت خراب ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو ہے ممتہ جس طریقے کے دھمکی بھرے بیان دے رہی ہیں وہ اپنے آپ میں بہت آشر جنک ہے اور یہ سمبھوی نہیں ہے کہ آپ اس طریقے کے بیان دے یہ دیش کی راجنیت میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے اور یہ بھی اتیجت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ راشپتی شاشل لگا دیا جائے اس سے کیا ہوگا کہ پھر وہ ایک نئی راجنیت شروع ہو جائے گی اور نئے طریقے سے کرنے کوشش کی جائے گی راشپتی شاشل تو بعد میں ریوک ہو جائے گا ہی ہو جائے گا تو ممتہ اس اس سے بچنا چاہتی ہیں کہ تتکال ان پہ جو حملہ کیا جائے وہ اس سے بچنا چاہتی ہیں تو اس لیے ہی وہ ایسی لگتار باتیں کر رہی ہیں ان کے لوگ اس طرح سے بات کر رہے ہیں اور یہ سچ مجھ بہت دکھت ہے کہ دیش کو ایک الگ طریقے کی راجنیت میں گھسڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ریپ کو لے کر کے آپ کہہ رہی ہیں کہ سات دن میں کانون بنا دیں گے سپریم کورٹ کا یہاں بیٹھ کے کیا کرے گا سپریم کورٹ کہہ گا نینے بہت بڑی آئے سات دن میں آپ آدمی تو پکڑ نہیں باتے ہیں پوری پروسیسنگ کیسے کر پائیں گے یہ سب جانبوج کے ایسی بات کی جا رہی ہے جس قانون کا کوئی ارث نہیں ہوگا وہ قانون آپ بنانے کی بات کی جا رہی ہے سات دن میں قانون کیا مطلب اوپر والا آ کر کے ایک آدمی پکڑ لے گا اور اس کے بعد کہہ گا اس کو پاندیب چڑھا دو سپریم کورٹ کیا کرے گا باقی دیش میں کیا ہوگا یہ بہت ہی بچکانے بیان ہے جس کا سراسر نیندہ کی جانی چاہیے اور نہ ہی اس میں بہنا چاہیے کہ ہاں ممتہ بہت ہی جگن نے گھٹنائے گھٹی تھی وہاں پر استیفہ کی کیوں نہیں لیا گیا وہاں پر استیفہ کی مانگ کیوں نہیں وہاں پر وہاں پر سلک پر سلک پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے کیوں نہیں اتری بیجے پی اب سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیا صرف ایسی گھٹنائے میں صرف بنگال میں ہو رہی ہے آپ دیکھ لیجے آیودھیا میں وہاں پر چار سال کی معصوم کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے بیہار میں دیکھ لی جب recently یہ دو تین گھٹنائے گھٹی ہیں جہاں پر آرہ میں جہاں مزفر پر یہاں پر سارن میں اب یہ بتائیے کہ یہاں پر اگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ یہاں پر اگر کچھ اس طرح کی گھٹنائے گھٹ رہی ہیں تو کیا یہاں پر بھی ویروت پردرشن کے لیے اتر جانا چاہیے یہاں پر بھی استیفہ مانگا جانا چاہیے نہیں یہ ہر یہ ہر راج میں ہر جگہ بلاتکار کوئی تیرا ریپ میرا ریپ نہیں ہوتا ہے آپ کو ہر راج میں سمویتن شیلتہ دکھانی ہوگی آپ کو ہر دلوں کو وہاں پر اس طریقے سے آندولن کرنا ہوگا ہر جگہ آپ کو لگنا پڑے گا آپ اس کو اس طریقے سے نہیں کر سکتے یہ میرے راج میں ہوا ہے تیرے راج میں ہوا مڑیپور کی گھٹنا کو لے کر کے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی بھی اتنی نندہ کی جانی چاہیے جتنی اندل ہوگی کیوں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ دو سمودائیوں کے بیچ میں تھا سنگج اس لیے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو آپ ہیں کہے کے لیے آپ ستہ کے لیے ہیں آپ کو ستہ چلانی ہے آپ کو اپنا کام کرنا ہے تو وہ چاہے وہاں کسی کی سرکار ہو اس کو ایک اس پرکریاں میں آنا چاہیے تھا نہیں آئے تو بہت دکھا دائیے دکھو سیروہ صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں کم سے کم راجنیتی نہیں ہونی چاہیے بہرحال بہت بہت شکریہ آپ سب یہ مہمانوں کا بار ساتھ ٹو دی پوائنٹ میں جڑنے کے لیے زینیرز